پھر نیا سال نئی صبح نئی امیدیں اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا اسلام علیکم ویورز لسنرز دو ہزار اکیس اچھی یادوں کے ساتھ بری یادوں کو اپنے دامن میں سمیٹے تاریخ کا حصہ بن گیا نیا سال نئی صبح نئی امید اور میں اپنی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی کے ساتھ سو ای ہوپ کہ یہ سال دو ہزار بائیس ہمارے لئے اچھا سال ثابت ہوگا نئے سال کو ہم امیدوں کا سال بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں رونقیں بحال ہونے کی امید ہے کاروبار کھلنے کی امید ہے اور اپنے پیاروں کی صحتیابی کی امید ہے بہران سے نکلنے کی امید ہے اپنے خوابوں کو عملی جامعہ پہنانے کی امید ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے پیاروں سے ملنے کی امید ہے سال نو دو ہزار بائیس آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج تاریخ ہے ڈبل ون ڈبل ٹو رسکیو تاریخ ہے آج ایک ایک دو ہزار بائیس آج دو ہزار بائیس میں میں پہلیاں لے کے نکلا ہوں آج تین پہلیاں میں پوچھوں گا سو ریڈی رہیں آپ کے پرزور فرمائش پر میں آج ایک مرتبہ پھر دو ہزار بائیس میں تین پہلیاں پوچھنے آ رہا ہوں سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا آپ سے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کا سایا نہیں ہوتا آسے کیش ناری کیا تو چھاغ نو بائی اور آج کے اس سیشن میں آپ سے میرا دوسرا سوال ہوگا وہ کیا چیزیں جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے وہ کیا چیزیں جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے آسے کیش ناری کیا سے شدید اشاقیہ دی برویر اور آج کا میرا تیسرا سوال آپ سے تیسری پہلی جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ گاندی جہاں پہ واقع ہے آپ ریڈی ہیں تو اشرف بھی ریڈی ہے نکلتے ہیں جی گجرانوالا جی اور آپ جی ہم بھی گجرانوالا سے شیخ پورا سے جناب ہم بھی شیخ پورا سے ساتھ میرے نام فیدان ہے میں گجرانوالا سے آپ دوستے جی اچھا یہاں پہ یخبستہ ہوائیں چل رہی ہے پہاڑوں پہ برحباری ہو رہے تھنڈی لگ رہی آپ کو بس انجوائی کر رہی ہے انجوائی کر رہی ہے جی ویری فرس ٹائم ہے جناب جی چلیں جی ایک کامن سنس کا کوسچن پوچھتا ہوں میں آپ سے آپ ریڈی ہیں آپ سے پوچھوں پہلے آپ سے پوچھوں میں آپ پوچھوں گا میں آپ سے بھی پوچھوں گا اچھا یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے وہ کونسی چیز ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا وہ کونسی چیز ہے جس کا سایہ بالکل نہیں ہوتا فیل آجا جی لاہور شیخ اپرا گجرنوالا کے دوست فیل ہو چکے ہیں جی جناب میاں صاحب کیا کہیں گے چلے آسان سوال پوچھتا ہوں آخری اپشن ہے آپ کے پاس چلے جی آپ کو ڈسٹرپ کیا انجوائی کریں اور تینکیو وری مچ اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے جو سینری آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہندوستان کہتے ہیں آپ بھی حیران ہوں گے کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے کچھ لوگ پریشان ہوں گے جی یہ علاقہ بروس میں واقع ہیں تو میں نے ایک دونست سے پوچھا کہ بروس میں جو موجود ہندوستان اس کو ہندوستان کیوں کہتے ہیں تو ان کا کہنا یہی تاہی ہے کہ کئی سال پہلے سینگڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان سے ایک بزرگ یہاں آکے آباد ہوئے تھے اس کے بعد کونسی چیزیں ہیں کہ جس کا سایہ نہیں ہوتا میرے خیال میں یہ تھوڑا سا جینیس ہے نو سار سوری سوری اچھا یہ بتائیں بیٹا آپ سے میں آسان سوال پوچھنے جا رہا ہوں مجھے آپ نے یہ بتانا ہے نا یہ سرتگاہ پہاڑی ہے نا اس کے حوالے سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں ایسے پوچھ رہا ہوں سوال میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے آپ مجھے یہ بتانا ہے کہ گاندی جی کے قبر کہاں پہ واقع ہے ایک دوست نے صحیح جواب دیا گاندی جی کا نام سنائے اندرہ گاندی کا نام سنائے اندرہ گاندی کا نام سنائے خوش نا خوش نا گاندی جی مزا ہے کیا خبار ہے پاکستانوں کو اس کے بہش آئے وہ کونسی چیزیں جس کا سایہ نہیں ہوتا یہ بتائیں وہ کیا چیز ہے جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے اس کیشن ہے سخت پوشکیاں دیں بوریر اس کے علاوہ گاندی جی کے قبر کہاں پہ واقع ہے سٹوڈنٹ گاندی جی ہے باغرسان نائنٹا کی برائی نائنٹا ہانون امتحان تساوا ہے روٹا گانیمان ہیلو دتشکی وہ کونسی چیز ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا روخ وہ کیا چیزیں جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے کیا چیزیں جو سخت سردی دماغ پہ زور دیں بادام کھائیں ہاں جی سوچیں کیونکہ یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کہاں سے ہو میں تورکو اچھا تورکو کا نوجوان میرے ساتھ ہے جی ڈپٹک کمشنر آفیس کے سامنے میں موجود ہوں وہ کونسی چیز ہے جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے سخت سردی میں بھی پگلتی ہے اچھا یہ بتائیں چلو گاندی اور اندرا گاندی کی قبریں کہاں پہ واقع ہیں سر گاندی ہے انڈیا انڈیا میں واقع ہے سخت اشاکیہ دینا سخت اشاکیہ دیا سے بریر بریر آتے سکیش ناری ہیم ہیلو دیت کی وہ کونسی چیز ہے وہ کونسی چیز ہے جس کا سایا نہیں ہوتا سکیش ناری گیا تو چھاغ نو بوئی اچھا میں سوچ رہا ہوں اچھا سوچتے رہے میں دوسرا سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کچھ باگ گئی ہے دوست کنفیڈنٹ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے رہے اچھا جی یہ بتائیں دوست کے یہ گاندی جی کے قبر کہاں پہ واقع ہے گاندی جی کا موزار جی جی لاہول میں اچھا یہ بتائیں کہ کونسی کلاس میں بڑھتے ہو آپ آٹوی اچھا آسان سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں تیار ہیں آپ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں بیٹا کہ گاندی کی قبر کہاں پہ واقع ہے بروز میں اچھا تینکیو یا بروز میں ہیں کہاں پہ بروز پہ کہاں پہ کومبت میں ہیں جوٹیلیشٹ میں ہیں کہاں پہ کامیرے کی طرح دیکھ بروز گولی بروز پتہ چل رہا ہے جی یہاں پہ اچھا چلے جی موقع ملے تو وہاں پہ بجائیں گے اچھا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوئیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو ہلو دیت کی کھوٹا کی چک پیدا ہوئی نا کھوٹا آتو دونان رانگ کیا قسمہ پہی پہ شپے رو بروزہ کی پیدا ہوئی بروزہ میرا ملے توسو ملا پہ بے بہو خوشانیہ سلوی بروزہ پدھو چلو ایک آرہ ہم سوال پہ پہشتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ وہ کونسی چیزی جس کا سایہ نہیں ہوتا چلو یار کھ وارہ سوال کو ایک آرہ سوال کو پہنا ہے بروزہ کیا بروزہ کیا چک اجیتائینا بروزہ بروزہ چک نا کوئی سوال تانتا پوست کوم جیسی جواب را را کردی کن ویسی روپی انا مدر کم تالا خدا را تھا ہوا چی اندرا گاندی نم او را دل دل در اندرا گاندی نا نا گاندی خواہ را دل 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 گاندی کبر 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 چرتا دید آگئی اندرا گاندی کبر چرتا دید دارا نرازیار ما کا تعلق بی عبدالغنی خان دول ما ما کا تعلق بی براوس سے ہے ہلو دیت کی اندرہ گاندیو نمکہ تکرہوشے گاندیو گاندیو مزا انڈیا بھائی 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 شہروں کی نمیتا ہوگا دلیا تخیل ابراہ انڈیا دلیا تخیل ابراہ انڈیو دلیا تخیل ابراہ مرحلہ تاریبان تالوان دلیا سا دلیا یک بستہ حوائی چل رہی ہے تو ٹھنڈ ہے مائنس 2 یا 3 کے آس پاس تیمپریچر ہے چوب شکنہ مڈا مائنس مائنس 2 یا 3 کے آس پاس تیمپریچر ہے اور یہ ہے جناب اور گچ ان کے تو مظاہر ہوتے گی نگی ہے بروزہ کی تسکہ جیتا ہی نا تو دونوں رنگ کیا بھائی شفر بھائی آر ایو رڈی آچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلا سوال جو ہوا سان پوچھویا ہے مشکل آپ کی مرضی آچھا چلے ہوں میری مرضی تو میری مرضی میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں آپ مجھے یہ بتانا ہے گانڈی اور انڈرا گانڈی کی قبر کہاں پہ واقع ہے دلی ہیلو دید کی ہاں سے کوغوزیہ کی تسکہ جیتا ہی نا کوغوزیہ بھائی نسا ہے علاقہ لکھو ہے علاقہ اتو دونان رنگ کی قسمہ ہوئی تو شپر ہوئی تا خیلہ براہ شپر ہو رہتا ہے تا خیلہ پیلا ہوئی اکی شپر ہوئی اوکی اوڈوکو سانا اوڈوکو سانا انڈیا شن انڈیا شن اگر آپ اجازت دے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے انڈرا گانڈی اور گانڈی کا نام آپ نے تو سنا ہے انڈیا کے او سربارات ہے تو انڈیا میں ہی ہوگا انڈیا میں ہی ہوگا تو ماتا ہے ہیلو دید کی تو بہت جینئس کیا بہت نام جو بسا نا نو اوہ بہت نام لکھا پوچھکنو تر یو شمدان بہت نام لکھا پوچھکنو تر یو شمدان گانڈیو قبور کورا شیر چوڑو کا شیر چوڑو کا شیر تکھلا معنی صاحب راجو گانڈیو چھے انڈرا گانڈیو راجو گانڈیو زیارت اوڑو چھر شیر اور انڈر گانڈیو مزا گلاش تشیر ان کا حسین امتزاج ہے دو آسان سوالات میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اگر آپ اجازت دے تو ٹھیک ہے نا لگی رہا کہ آپ صحیح جواب دیں گے سب سے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جی رہنے دیجئے بات میں ٹین کریں سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا ہے نا کہ گانڈی اور انڈرا گانڈی کی قبریں کہاں پہ واقع ہیں چلو انڈیا ہے پھر اپشن دیتا ہوں انڈیا کون سے شہر میں بومبائی بومبائی میں ملکل آپ کی خیال میں ہے بومبائی بومبائی دلی دلی اور ایٹ کے نوجوان دلی میں دلی اور ممبائی ان کا کہنا یہ ہے موسیقی اپنے باتتولا قبض ملاو بشیر ابتاسا ایک کامانسنس سوال بشاہ گانڈمان اجازت کی دو سار سوال ہے شیدو لحسین صاحب ہم موسیقی یندراگانڈیا برنابی شبعا ہنڈی کی به و جی اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو یہاں پہ رول کرتے ہیں تین سوالات ہم نے پوچھے تھے ملا جلا رجحان رہا کسی نے صحیح جواب دیا تو کسی نے فنی جواب دیا لیکن بہت زیادہ محضوظ ہے ہم آئی ہوپ نیکس ٹائم بھی اس طرح ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کر آئیں گے پہر سوال میں نے پوچھا تھا وہ کونسی چیز ہے جس کا سایا نہیں ہوتا اس کا صحیح جواب ہے سڑک سڑک ٹھیک ہے نا جس پہ ہم چلتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیزیں جو سخت سردی میں بھی پگلتی ہے ممبتی کینڈل اس کا صحیح جواب تھا اور تیسرا سوال میں نے پوچھا تھا کہ گاندی یہ قبر کہاں پہ واقع ہے بڑا ہی زبردست فنی جواب آدھ آئے تو اس کا صحیح جواب تھا کہ سو تینوں سوالات تھے تینوں کے بہت سارے دوستوں نے کوشش کی کہ صحیح جواب دینے کی تو اینی ہاؤ نیکس ٹائم ایک اور پہلی ایک اور سیشن ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے مذبان اشرف حسین کو چطرال کی خوبصورت ویلی چطرال ٹاؤن سے دی جے کا اجازت اللہ حافظ و نگہبان